لیجے سنیے ربیندر ناتھ ٹیگور کی لکھے اوپنیاز گورہ کے باسٹھویں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہری مہنی نے پوچھا رادہ رانی کل رات کو تم نے بیالو کیوں نہیں کی سوچہ ریتہ نے چکت ہو کر کہا کی تو تھی ہری مہنی نے اس کی ڈھکی ہوئی بھوجن سامگری دکھا کر کہا کہاں کھایا ہے سب سامان تو رکھا ہوا ہے تب سوچہ ریتہ کو اسمرن ہوایا کہ کل کھانے کی بات اسے یاد نہ تھی ہری مہنی نے روکھے سور میں کہا یہ باتیں اچھی نہیں میں تمہاری پریش بابو کو جہاں تک جانتی ہوں وہ تمہارے ان رنگ ڈھنگوں کو پسند نہیں کریں گے ان کے درشن سے منوش کا من شانت ہوتا ہے تمہارا آج کل کا رویہ انہیں پورا معلوم ہوگا تو وہ کیا کہیں گے بھلا ہری مہنی کے کہنے کا ادھش کیا ہے یہ سوچہ ریتہ سمجھ گئی پہلے تو اس کے مند میں کچھ سنکوچ ہو آیا گورا کے ساتھ میرے ویعوہارک سنبند کی نتانت سادھاران استری پرش کے سنبند کے ساتھ تلنا کر کے ایک ایسی اپواد کا کٹاکش میرے اوپر ہو سکتا ہے اس بات کو اس نے کبھی نہ سوچا تھا اس لئے ہری مہنی کی ٹیڑھی بات سے وہ شبد ہو گئی کنتو وہ پھر ترنتی سمل کر بیٹھی اور ہری مہنی کے موہ کی اور دیکھنے لگی سوچہ ریتہ نے اسی سمجھ نشہ کر لیا ہے کہ میں گورا کے سنبند کی باتوں میں کسی کے آگے کچھ سنکوچ نہ کروں گی اس نے ہری مہنی سے کہا موسی تم تو جانتی ہو کہ کل گورا بابو آئے تھے ان کے موہ سے نکلے ہوئے گمبیر وشاہ نے میرے من کو اس طرح ومگد کر دیا کہ مجھے کھانے کی بھی سدھنا رہی ہری مہنی جیسی بات سننا پسند کرتی تھی ٹھیک ویسی گورا کی بات نہ ہوتی تھی وہ بھکتی کی بات سننا چاہتی تھی کنٹو گورا کے موہ سے بھکتی کی بات ویسی سرس اور روچک نہ نکلتی تھی گورا کے سامنے مانو برابر ایک ورودھی پکش رہتا تھا جس سے وہ برابر لڑتا رہتا تھا جو نہیں مانتے انہیں وہ منوانا چاہتا تھا لیکن جو مانتے ہیں انہیں کہنے کے لیے اس کے پاس کیا تھا جو باتیں گورا کو تیجت کرتی تھی ان کے بارے میں ہری مہنی بالکل اداسین تھی برامب سماج کے لوگ اگر ہندو سماج کے ساتھ نہیں ملتے اور اپنے مد پر قائم رہتے ہیں تو اس میں ہری مہنی کو کوئی آنترک کلیش نہیں ہوتا تھا اپنے پریے جنوں سے اپنے وچھیت کا کوئی کارن نہ اٹھ کھڑا ہو تو انہیں کسی بات کی چنتہ نہیں تھی اسی لیے گورا سے بات چیت کر کے ان کے ہردائے کو ذرا بھی رس نہیں ملتا تھا اس پر جب سے انہوں نے انبھو کیا تھا کہ سوچارتہ کے من پر گورا کا ہی پرباہ پڑھ رہا ہے تب سے گورا کی بات چیت انہیں اور بھی اروچی کر جان پڑھنے لگی تھی عارتک معاملوں میں سوچارتہ پوری طرح سوادین تھی اور مت وشوہ ساچرن کے معاملے میں بھی ستندر تھی اس لیے ہری مہنی کسی بھی دشاں میں اسے پوری طرح اپنے وش میں نہیں کر سکی تھی لیکن ڈھلتی آئیو میں سوچارتہ ہی ہری مہنی کا ایک ماترہ ولم بن تھی اس لیے سوچارتہ پر پریش بابو کو چھوڑ کر اور کسی کا کوئی ادھکار ہری مہنی کو بہت وچلت کر دیتا تھا انہیں ایک ایک جان پڑھنے لگا کہ گورا کی باتیں شروع سے آخر تک بناوٹی ہیں اور اس کا اصل الدش کسی نہ کسی طرح چھل سے سوچارتہ کے من کو اپنی اوراکرشت کر لینا ہے یہاں تک کہ وہ یہ بھی کلپ نہ کرنے لگیں کہ گورا کی لالچی درشتی مکھتایا سوچارتہ کی سمپتی پر ہے انہوں نے مان لیا کہ گورا ہی ان کا پردھان شترو ہے اور مانو منی من کمر کس کر اس کا سامنا کرنے کو تیار ہو گئی آج سوچارتہ کے ہاں گورا کے آنے کی کوئی بات نہیں تھی کوئی کارن بھی نہیں تھا لیکن گورا کے صبحوں میں دوویدہ نام کی چیز بہت کم تھی وہ جب جس کام میں پرورت ہوتا تھا اس کے بارے میں ادھک سوچتا نہیں تھا تیر کی طرح سیدھا بڑھتا جاتا تھا آج سوچارتہ جب سوچارتہ کے گھر پہنچا تب ہری مہنی تھاکورجی کی پوجہ کر رہی تھی سوچارتہ اپنی بیٹھک میں ٹیبل پر پستہ کادی وستووں کے سوارنے میں لگی تھی ٹھیک اسی سمائے ستیش نے آ کر خبر دی کہ گور بابو آئے ہیں سوچارتہ سن کر وشیش اتکنٹھت نہ ہوئی مانو وہ پہلے ہی سے جانتی تھی کہ گور بابو آج آویں گے گورا کرسی پر بیٹھتے ہی بولا آخر ونائے نے ہم لوگوں کو چھوڑ ہی دیا سوچارتہ چھوڑیں گے کیسے وہ تو برامہ سماج میں سملت نہیں ہوئے گورا برامہ سماج میں سملت ہو جاتا تب تو کوئی بات ہی نہ تھی تب وہ کسی طرح ہمارے پاس ہی رہتا وہ ہندو سماج کا گلہ خوب کس کر پکڑے ہوئے ہیں یہی بات سب سے بڑھ کر کشٹ پرد ہے اس سے ہمارے سماج کو وہ ایک دم چھوڑ دیتا تو بڑا اپکار کرتا سوچارتہ نے من میں گہری چوٹ کھا کر کہا آپ سماج کو اس پرکار اتینتی اکان درشتی سے کیوں دیکھتے ہیں سماج کی اوپر آپ جو اتنا ادھک وشواس رکھتے ہیں یہ کیا آپ کا سوابھاوک وشواس ہے کیا اپنی اوپر بل پریوک کر کے ہی ایسا کرتے ہیں گورا ایسی عوستہ میں یہ بل پریوک کرنا ہی سوابھاوک ہے جہاں گرنے کا خوف ہے وہاں پیر پر زور دے کر ہی چلنا ہوتا ہے یہ چاروں اور جو وردھتہ کا سامراج پھیل رہا ہے اس سے میرے واق اور ویعوہار میں کچھ باہل پایا جاتا ہے یہ آسوابھاوک نہیں ہے سوچارتہ یہ جو چاروں اور وردھتہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اکا اکا نیائے اور اناوشک کیوں سمجھ رہے ہیں یدی سمائے کی گتی میں سماج بادھا دے تو سماج کو آگھات سہنا پڑے گا گورا سمائے کی گتی جل کی ترنگ کی بھانتی ہوتی ہے وہ پارشورتی بھومی کو کٹ کر گراتی ہے اس سے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ سو کی زمین کا کٹ کر گرنا ہی اس کا دھرم ہے تم یہ مت سمجھو کہ ہم سماج کی بھلی بری باتوں پر کچھ وچار نہیں کرتے یہ وچار کرنا اتنا سہج ہو گیا ہے کہ آج کل کے چھوکرے بھی وچارک ہو اٹھے ہیں لیکن مشکل ہے تو سموچی چیز کو شردھا کی درشتی سے سمگر بھاؤ سے دیکھ سکنا ہے سوچارتہ نے کہا شردھا کے دورہ ہمیں کیا ستے ہی ملتا ہے اس کے دورہ ہم بنا سوچے سمجھے متھیا کو بھی تو گران کر لیتے ہیں میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کیا ہم لوگ مورتی پوجہ پر بھی شردھا کر سکتے ہیں آپ کیا اس سب کو ستے مان کر اس پر وشواس کرتے ہیں گورا تھوڑی دیر تک چپ رہ کر بولا میں تمہیں ٹھیک ٹھیک سچی بات کہنے کی کوشش کروں گا میں نے شروع سے ہی اس سب کو ستے مان لیا ہے یوروپی سنسکار کے ساتھ اس کا ورود ہے اسی لئے یا اس کے ورودھ کئی ایک سستی دلیلیں دی جا سکتی ہیں اسی لئے میں نے جھٹ پر انہیں ردی نہیں کر دیا دھرمے کے بارے میں میری اپنی وشیش سادھنا نہیں لیکن میں آکھ بند کر کے رٹیو ہی بات کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساکار پورجہ اور مورتی پورجہ میں کوئی بھید نہیں ہے یا کی بھکتی کی ایک چرم پر رنتی نہیں ہے شیلپ میں ساہت میں یہاں تک کی ویجیان اور اتحاس میں بھی منوشی کی کلپنا وردی کی جگہ ہے تب ایک اکیلے دھرم میں ہی اس کا کوئی ستھان نہیں ہے یہ بات میں نہیں مانوں گا منوشی کی سبھی وردیوں کا چرم پرکاش دھرم میں ہوتا ہے ہمارے دیش میں مورتی پورجہ میں گیان اور بھکتی کے ساتھ کلپنا کا سمیلن کرنی کی جو چیشتہ ہوئی کیا اسی کے کارانی ہمارے دیش کا دھرم منوشی کے لیے دوسرے دیشوں کے دھرم سے ادھیک سمپورن نہیں ہو تھا سوچارتہ نے کہا گریس اور روم میں بھی تو مورتی پوجہ ہوتی تھی گورہ نے کہا وہاں کی مورتیوں میں منوشی کی کلپنا نے جتنا سوندر ربودھ کا آشراہ لیا تھا اتنا گیان بھکتی کا نہیں ہمارے دیش میں کلپنا گیان اور بھکتی کے ساتھ گمبر روپ سے جڑی ہوئی ہے ہمارے رادہ کرشن اور ہر پاروتی کیولی اتحاسک پوجہ کی وشیہ نہیں ہے ان میں منوشی کے چرنتن تت و گیان کا روپ ہے اسی لئے رام پرساد اور چیتن دیو کی بھکتی انہی سب مورتیوں کا اولمبن کر کے پرکٹ ہوئی بھکتی کا ایسا ایکانت پرکاش گریس اور روم کی اتحاس میں کب دیکھا گیا سوچارتہ نے کہا سمائے کے پریورتن کے ساتھ ساتھ دھرم اور سماج کا کوئی پریورتن ہی آپ سوئی کر کرنا نہیں چاہتے گورا بولا کیوں نہیں چاہتا لیکن وہ پریورتن پاگلپن ہو تو نہیں چل سکتا منوشی کا پریورتن منوشی اتوے کی راہ پر ہی ہوگا بچہ کرم سے بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن منوشی سہسا کتہ بلی تو نہیں ہو جاتا بھارت ورش کا پریورتن بھارت ورش کی راستے پر ہی ہونا چاہیے ایک آئیک انگریزی ساہت کا راستہ پکڑ لینے سے ایک سرے سے دوسری تک سب پنگو اور نرر تھک ہو جائے گا دیش کی شکتی دیش کا اشور سب دیش میں ہی سنچت ہے یہی تم سب کو بتانے کے لیے میں نے اپنا جیون سوپ دیا ہے میری بات سمجھ تو رہی ہو سوچ اڑتا نے کہا ہاں سمجھ رہی ہوں لیکن یہ سب باتیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی اور سوچی بھی نہیں نئی جگہ پہنچ جانے سے جیسی کسی اس پشٹ چیز سے پرچت ہوتے بھی دیر لگتی ہے ویسی ہی حالت میری ہے یا شاید میں اسطری ہوں اسی لیے مجھے پوری اپ لبدی نہیں ہو رہی ہے گورا کہہ اٹھا بلکل نہیں میں تو بہت سے پرشوں کو جانتا ہوں یہ سب چرچہ ان کے ساتھ بہت دنوں سے کرتا آ رہا ہوں وہ لوگ نسنشہ ہو کر یہ تیہ کیے بیٹھے تھے کہ وہ سب اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کینٹو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہاری سمجھ ان سبوں سے کہیں بڑھ کر ہے تمہاری درشتی جہاں تک پہنچتی ہے ان میں کسی کی درشتی وہاں تک پہنچتے نہیں دیکھیں تم میں گہری درشتی شکتی ہے یہ میں تم کو دیکھ کر پہلے ہی سمجھ گیا تھا اسی سے میں اپنے اتنے دنوں کی ہردائی کی سب باتوں کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں میں نے اپنی جیون کی گھٹناوں کو کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے تم اس پر ویویچ نہ کرو میں تم سے کوئی بات سنکوچ وش چھپانا نہیں چاہتا سوچہ ریتہ آپ جب اس طرح بولتے ہیں تب میرے مند میں بڑی ویاکلتہ معلوم ہوتی ہے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہیے میں کس لائق ہوں مجھے کیا کرنا ہوگا میں آپ کی آشا کو کہاں تک پوری کر سکوں گی یہ میں نہیں جانتی میرے ہردائے میں جو ایک بھاؤ کا آوے گا رہا ہے وہ کیا ہے میں کچھ نہیں سمجھتی سچ پوچھئے تو مجھے بھائے کیول اتنا ہی ہے کہ میرے اوپر جو آپ کا وشواس ہے اسے کسی دن اپنی بھول سمجھ کر کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑے گورا نے گمبھیر سور میں کہا بھول کی بات کیا کہتی ہو تم کو اچھی طرح جاج کر ہی میں نے تم پر وشواس کیا ہے تم میں کتنی بڑی شکتی ہے یہ میں تمہیں دکھا دوں گا تم من میں کسی بات کا سوچ نہ کرو تمہاری یوگتہ پرکٹ کرنے کا بھار میرے اوپر ہے تم میرے ہی بھرو سے یہ بات رہنے دو سوچہ ریتہ نے کچھ کہا نہیں لیکن بنا کہے بھی یہ بات ویقت ہو گئی کہ بھروسہ رکھنے میں اس نے کہیں کوئی کسر نہیں رکھی ہے گورا بھی چپ ہو رہا کمرے میں بہت دیر سناٹا رہا باہر گلی میں پرانے برتن والا پیتل کا برتن جھنجھناتا ہوا دروازے پر ہاک لگا کر چلا گیا ہری مہنی تھاکر کی پوجہ کر کے رسوئی گھر میں جا رہی تھی سوچہ رتا کہ نشبد کمرے میں کوئی منوش ہے یہ بھی اسے نہ جان پڑا کنٹو کمرے کے بھی تر درشتی ڈال کر ہری مہنی نے دیکھا سوچہ رتا اور گورا چپچا بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں دونوں میں کسی طرح کا کوئی سنبھاشن نہیں ہے تب اس کا کرودھ اپنی سیما تک پہنچ گیا کسی طرح اپنے کوئی سنبھال دوار پر کھڑی ہو اس نے پکارا رادہ رانی سوچہ رتا اٹھ کر اس کے پاس گئی ہری مہنی نے میٹھے سور میں کہا بیٹی آجی اکادشی ہے میرا جی اچھا نہیں ہے تم رسوئی گھر میں جا کر چولا جلاو میں تب تک گور بابو کے پاس بیٹھتی ہوں موسی کا بھاؤ دیکھ سوچہ رتا اٹھ کر رسوئی گھر میں چلی گئی کمرے میں ہری مہنی کے آتے ہی گورا نے اسے پرنام کیا وہ کوئی بات نہ بول کر کرسی پر بیٹھ گئی کچھ دیر موہ پھولائے چپ رہی پھر گورا کی اور دیکھ کر بولی تم برام نہیں ہو گورا جی نہیں ہری مہنی تو تمہارا ویوہار کیسا ہے ہری مہنی کے اس پرتکول بھاشن کا کچھ ارث نہ سمجھ گورا چپ چاپ اس کی موہ کی اور دیکھنے لگا ہری مہنی نے کہا رادہ رانی اب ابود بالکہ نہیں ہے وہ اب سیانی ہوئی تم اس کے آتمیے نہیں ہو تم سے اس کا کوئی ناتہ بھی نہیں تب اس طرح روز روز آ کر اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرنا کیسی بات ہے وہ اس طریقے ہیں گھر کا کام دھندھا کرے گی اس کی ان سب باتوں میں رہنے کی کیا ضرورت اس سے اس کا من دوسری اور جا سکتا ہے تم تو بڑے گیانی ہو دیش کے سب ہی لوگ تمہاری پرشنسہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں یہ باتیں کبھی نہیں تھیں کسی شاستر میں بھی نہیں لکھی ہیں یہ سن کر گورا کے من میں بڑا دھکا لگا سوچارتہ کے سمبند میں ایسی بات میں کسی کے موہ سے سن سکتا ہوں اس کا سوپن میں بھی وچار اس نے نہیں کیا تھا وہ کچھ دیر چپ رہ کر بولا یہ برامہ سماج میں ہیں ان کو برابر اسی طرح سب کے ساتھ ملتے دیکھتا ہوں اسی سے میں نے اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیا ہری مہنی وہ برامہ سماج میں ہیں یہ بات میں نے مان لی کینٹو تم تو ہندو سماج میں ہو تم تو ان باتوں کو کبھی پسند نہیں کرتے بڑی رات تک تم نے اس کے ساتھ بات چیت کی تو بھی تمہارا کہنا ختم نہ ہوا آج پھر سبیرے ہی آ پہنچے وہ بھی سبیرے سے تمہاری پاس بیٹھی رہی نہ بھنڈار میں گئی نہ رسوئی گھر میں گئی آج ایک اتشی کے دن وہ میری کچھ ساہتہ کرتی یہ بھی اس سے نہ ہوا کیا یہی شکچہ اس کو دی جا رہی ہے تمہارے گھر میں ابھی تو بہو بیٹیاں ہیں کیا گھر کا سبھی کام دھندہ بند کر کے تم انہیں ابھی ایسی ہی شکچہ دیتے ہو گورہ کے پاس ان باتوں کا کوئی اتر نہ تھا اس نے اتنا ہی کہا یہ ایسی ہی شکچہ پا کر اتنی بڑی ہوئی ہیں اس لئے میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کچھ برا نہیں مانتا ہری مہنی وہ بھلے ہی شکچہ پائے ہوئے ہو کنتو جتنے دن میرے پاس ہے اور میں جب تک جیتی ہوں یہ بات نہ چلے گی اس کو میں بہت کچھ اس راستے سے لوٹا لائی ہوں جب میں پریش بابو کی گھر میں تھی تب چاروں اور یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ میرے ساتھ مل کر وہ ہندو ہو گئی ہے اس کے بعد اس گھر میں آنے پر نہ معلوم تمہارے ونعے کے ساتھ کیا کیا باتیں ہونے لگی پھر اس کا مزاج بدل گیا سنا ہے اب وہ برامہ کنیا سے بیعہ کرنے جاتے ہیں جائیں بڑی بڑی کٹنائی سے ونعے کو یہاں سے ہٹایا ہے ایک کے ہٹتے ہی پھر دوسرا آ گیا ہاران نام کا ایک آدمی آنے لگا اسے جب میں آتے دیکھتی تھی جٹ سوچہ رتہ کو لے کر اوپر کے کمرے میں جا بیٹھتا تھا وہ اپنا عدھکار یہاں نہ جمع سکا اس طرح میں ان لوگوں سے بچ کر اسے بہت کچھ اپنے مت پر لا سکی ہوں اس مکان میں آنے پر اس نے سب کا چھوہ کھانا آرم بھی کیا تھا کل سے اس نے ایسا کرنا بند کر دیا ہے کل رسوئی گھر سے اپنا بھوجن وہ آپ ہی ہی لے گئی ایک دوساد نوکر نت پانی لاتا تھا اسے پانی لانے کو منع کر دیا ہے آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر یہی بنتی کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے اب مت بہک آئیے اس کے صدرے صبح کو اس طرح رہنے دیجئے سنسار میں جو کوئی میرے تھے مر گئے صرف یہی ایک میری جو کچھ سمجھ یہ بچ رہی ہے اس کے بھی اپنے سمی پیے آتمی جنوں میں مجھے چھوڑ اور کوئی نہیں ہے اسے آپ چھوڑ دیجئے اس کے پرانے گھر میں تو کتنی ہی بڑی بڑی لڑکیاں ہیں لاورن ہیں لیلا ہیں وہے بھی بدھی متی اور پڑھی لکھی ہیں یدی آپ کو کچھ وشیش وارتہ لاب کرنا ہو تو ان کے پاس جا کر کیجئے کوئی آپ کو نہ روکے گا گورا کچھ نہ بولا جیوں کہتے ہو بیٹھا رہا ہری مہنی اسے چپ دیکھ کر پھر بولی آپ سوچ کر دیکھیں آپ کہیں اس کا بیہہ کر دینا ہی ہوگا عمر بھی ادھک ہو گئی ہے آپ کیا کہتے ہیں وہ صدا اسی طرح عاویوہتہ ہی رہے گی اس وشائے میں سادھران بھاؤ سے گورا کے مند میں کوئی سندیح نہ تھا اس کا بھی مت یہی تھا کنتو سوچارتہ کے سمبند میں اس نے آج تک کبھی اپنے مت کا پریوک کر کے نہیں دیکھا سوچارتہ گرہنی ہو کر کسی ایک گرہست کے گھر کے بھی ترگرہ کار میں نیوکت ہے یہ کلپنا روپ سے بھی کبھی اس کے مند میں نہ آیا تھا وہ سوچتا تھا سوچارتہ جیسی آج ہے ویسے ہی صدا رہے گی گورا نے پوچھا آپ نے اپنی بھانجی کی بیائی کی بات سوچی ہے یا نہیں ہری مہنی سوچتی ہی ہوں گی میں نہ سوچوں گی تو کون سوچے گا گورا کیا ہندو سماج میں اس کا بیائی ہو سکے گا ہری مہنی چیشٹہ کر کے دیکھوں گی یدی وہ ٹھکانے کے ساتھ رہے ٹھیک طرح سے چلے تو میں اس کو ہندو سماج میں چلا دے سکوں گی ان باتوں کو میں نے من ہی من ٹھیک کر رکھا ہے بیچ میں تو اس کے جو ڈھنگ تھے ان کو دیکھتے ہوئے کوئی پکہ فیصلہ کرنے کا ساس نہیں ہو رہا تھا اب دو دن سے پھر دیکھ رہی ہوں کہ اس کا من کچھ نرم پڑ گیا ہے اس لئے پھر بھروسہ ہوتا ہے گورا نے اس سمبند میں ادھیک پوچھتاچ کرنا اچھت نہ سمجھا پر تو بھی وہ بینا پوچھے نہ رہ سکا پوچھا کیا کوئی اپیوکتور کہیں ڈھونڈا ہری مہنی ہاں ڈھونڈا تو ہے ور اچھا ہی ہے کیلاز میرا دیور کچھ دن ہوئے اس کی استری مر گئی پسند لائک سایانی لڑکی نہیں ملتی اسی سے اتنے دن سے بیٹھا ہے نہیں تو ویسا باں کا لڑکا کہاں ملے گا رادہ رانی کے ساتھ اس کا ٹھیک ملان ہوگا گورا کردہ میں جتنی ہی سوئیاں چوبنے لگیں اتنا ہی وہ کیلاز کے سمبند میں پرشن کرنے لگا ہری مہنی کے دیوروں میں کیلاز ہی اپنے وشیشیتن سے تھوڑا بہت لکھا پڑھا تھا کہاں تک پڑھا تھا یہ ہری مہنی نہ بتلا سکی اپنے بھائی بندھوں میں وہی ودوان کہا جاتا ہے گاؤں کے پوسٹ ماسٹر کے خلاف ظلے میں جو درخواست دی گئی تھی وہ کیلاز چندر کے ہی ہاتھ کی لکھی تھی اس نے ایسی سو للت بھاشا میں سب باتیں لکھ دی تھی کہ پوسٹ آفیس کا ایک بڑا باب اسے اما کر تحقیقات کر گیا تھا اس سے گاؤں کے سبھی لوگوں نے کیلاز کی یگتہ پر آشیر پرکٹ کیا اتنی گمبیر شکچہ پانے پر بھی آچار اور دھرم میں کیلاز کی نشتھا کچھ کم نہیں ہوئی ہے کیلاز کا سارا اتحا سن لینے پر گوھرہ اٹھ کھڑا ہوا ہری مہنی کو پرنام کر کے وہ چپ چاپ چلتا ہوا زینے سے اتر کر گوھرہ جب آنگن کی صدر پھاٹک کی اور جا رہا تھا تب آنگن کی ایک اور رسوئی گھر میں سوچر تر رسوئی بنانے میں لگی ہوئی تھی گوھرہ کے پیروں کی آہٹ پا کر وہ دوار پر آ کھڑی ہوئی گوھرہ کسی اور درشت پات نہ کر کے باہر چلا گیا سوچر تر لمبی سانس لے کر پھر رسوئی کے کام میں لگی گوھرہ جب گلی کے موڑ کے پاس آیا تب ہاران بابو سے اس کی بھیٹ ہوئی ہاران بابو نے ذرا ہس کر کہا آج اتنے سبے رہی گوھرہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہاران بابو نے پھر ذرا مسکر آ کر پوچھا معلوم ہوتا ہے وہیں گئے تھے سوچر تر گھر ہی پر ہے گوھرہ جی ہاں یہ کہہ کر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا ہاران بابو نے سیدھے سوچر تر کے مکان میں گھس کر رسوئی گھر کے کھلے دوار کی اور جھاک کر دیکھا سوچر تر کو دیکھتے ہی وہ دوار کے سامنے کھڑا ہو گیا سوچر تر کے بھاگنے کا راستہ بند ہو گیا موسی بھی اس کے پاس نہ تھی ہاران بابو نے پوچھا گوھرہ سے ابھی گلی کے موڑ پر بھینٹ ہوئی تھی معلوم ہوتا ہے وہ بڑی دیر سے یہیں تھے سوچر تر اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے رسوئی کے برطن باسن لے اتینت ویستو ہو اٹھی مانو ابھی دم لینے کی فرصت نہیں ہے ایسا بھا اس نے دکھایا کن تو ہاران بابو اس سے باز آنے والے نہ تھے اس نے اسی جگہ کھڑے ہو کر بات چیت کرنا آرم بھ کر دیا ہاری مہنی نے زینے سے نیچے اتر دو تین بار خانسا اس سے بھی کچھ پھل نہ ہوا ہاری مہنی ہاران بابو کے سامنے ہی چلی آتی کین تو وہ جانتی تھی کہ یہ ایک بار یدی میں ان کے سامنے آؤں گی تو اس گھر میں اس ادیم شیل یوک کے ادم اتصا سے میں اور سوچر تر دونوں کہیں آتم رکشہ نہ کر سکیں گی اس قرآن وہ ہاران بابو کی پرچاہیں دیکھتے ہی اتنا بڑا گھونگٹ کارتی تھی کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا وہ کل کی آئی نئی بہو ہیں ہاران بابو نے کہا سوچرتہ میں نہیں جانتا کہ آخر تم کس راستے چلو گی اور کہاں جا پہنچو گی شاید تم نے سنا ہی ہوگا کہ للیتہ کے ساتھ ونہ بابو کا ہندو مت سے بیعہ ہوگا تم جانتی ہو اس کا دوش کس کے ماتھیں مڑھا جائے گا سوچرتہ سے کوئی اتر نہ پا کر ہاران بابو نے سور کو کچھ ملائم کر کے گمبھیر بھاو سے کہا تم ہی اس کے ذمہ دار سمجھی جاؤ گی ہاران بابو نے سوچا تھا اتنے بڑے اور بھیانک ابھیوں کی چوٹ سوچرتہ کبھی نہیں سہ سکے گی لیکن وہ بنا بولے اپنا کام کرتی رہی یہ دیکھ کر انہوں نے سور اور بھی گمبھیر کر کے انگلی اٹھا کر سوچرتہ کی اور ہلاتے ہوئے کہا سوچرتہ میں پھر کہتا ہوں ذمہ دار تم ہو تم دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہو کہ اس کے لئے تم سموچے برامہ سماج کے نکٹ اپرادی نہیں ہو سوچرتہ نے چپ چاپ کڑائی چولے پر رکھ دی اس میں تیل چھنچھنانے لگا ہاران بابو نے پھر یوں کہنا شروع کیا تمہیں نے ونائے اور گورا کو اپنے گھر میں بٹھا بٹھا کر انہیں یہاں تک بڑھایا ہے کہ وہ اب تمہارے برامہ سماج کے کسی ویکتی کو کچھ من میں نہیں لاتے تمہارے برامہ سماج کے سب اسریشت لوگوں کی اپیکشہ یہی دونوں ہندو یہ وقت تمہارے لئے وشیش ماننے ہو اٹھے ہیں اس کا پھل کیا ہوا ہے سو دیکھتی ہونا کیا میں پہلے ہی سے تم کو برابر سعودھان کرتا نہیں آتا ہوں آج کیا ہوا یہ آنکھ پسار کر دیکھنا آج للیتہ کو کون روکے گا تم سوچتی ہو للیتہ کی اوپر سے ہی ہو کر وپتی کے آندھی چلی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے آج میں تم کو سعودھان کرنے آیا ہوں اب تمہاری باری ہے آج للیتہ کی درگھٹنا سے تم ضرور ہی منی من پچھتا رہی ہو کنتو وہ دن دور نہیں جس دن تم اپنے ادھا پتن پر ذرا بھی نہ پچھتا ہوگی کنتو اب بھی سمجھنے کا سمجھ ہے صبح کا بھولہ اگر شام کو گھر آ جائے تو وہ بھولہ نہیں کہلاتا ایک بار تم سوچ دیکھو ایک دن کتنی بڑی آشا کے بھی ترہم تم دونوں پڑے تھے ہم لوگوں کے کتنے ہی شب سنکلپ تھے اور ہم نے کتنے ہی کام کی باتیں سوچ رکھی تھی کیا وہ سب نشت ہو گئی ہیں کبھی نہیں ہماری اس آشا کی کیاری اب بھی ویسی ہی لہ لہا رہی ہے صرف ایک بار تم مو پھیر کر دیکھو جہدھر جا رہی ہو ادھر سے ایک بار لوٹ آؤ اس سمجھے کھولتے تیل میں کئی ساکترکاریاں زوروں سے چنچھنانے لگی تھی اور سوچ ارطا انہیں قائدے سے پلٹ رہی تھی جب ہاران بابو اپنے اہوان کا پرنام جاننے کے لئے چپ ہوئے تو سوچ ارطا نے آگ پر سے کڑھا ہی نیچے اتار کر ان کی اور مڑ کر درڑ سور میں کہا میں ہندو ہوں ہاران بابو نے ایک دم ہت بدھی ہو کر کہا تم ہندو ہو سوچ ارطا جی ہاں میں ہندو ہوں ہندو یہ کہہ کر وہ پھر کڑھا ہی کو چولے پر چڑھا کر بار بار ترکاری کو الٹنے پلٹنے لگی ہاران بابو کچھ دیر تک اس چوٹ کو کسی طرح برداشت کر کے تیور سور میں بولے معلوم ہوتا ہے اسی سے گورا بابو سبیر شام آ کر تم کو منطر دیتے ہیں سوچ ارطا نظر نیچے کیے ہی بولی ہاں میں نے انہی سے منطر لیا ہے وہی میرے گروہ ہیں ہاران بابو اتنے دن تک اپنے ہی کو سوچ ارطا کا گروہ جانتے تھے کن تو ان کا گروت و ادھکار آج گورا نے چھین لیا ہے سوچ ارطا کہ موہ سے یہ بات ان کو برچی کی طرح چھدنے لگی انہوں نے کہا تمہارے گرو چاہے جتنے بڑے لوگ ہوں کیا تم سمجھتی ہو کہ ہندو سماج تم کو گران کرے گا سوچ ارطا یہ بات میں نہیں جانتے سماج کو بھی نہیں جانتے میں صرف یہی جانتی ہوں کہ میں ہندو ہوں ہاران بابو نے کہا تم جان رکھو کہ اتنے دن تک تم کواری رہی اب تک تمہارا ویوہ نہیں ہوا اتنے ہی سے تم ہندو سماج میں آگراہ ہو گئی تمہاری جاتی جات چکی ہے سوچ ارطا نے کہا اس کا آپ ورثہ شوچ نہ کریں کینٹو میں آپ سے پھر کہتی ہوں میں ہندو ہوں ہاران بابو نے کہا پریش بابو سے جو دھرم شکچہ پائی تھی وہ بھی تم نے اپنے نئے گروہ کے پیرو تلی ویسرجن کر دی سوچ ارطا میرا دھرم کیا ہے سو انتریامی جانتا ہے اس بات پر میں کسی کے ساتھ کو یہ آلوچ نہ کرنا نہیں چاہتی آپ جان لیجئے میں ہندو ہوں ہاران بابو آپ اسے باہر ہو کر بولو تھے تم چاہے کتنی بڑی ہندو ہی کیوں نہ بنو اس سے کوئی پھل نہ ہوگا یہ میں تم سے کہے جاتا ہوں گورہ کو تم ونائے نہ سمجھو تم اپنے کو ہندو ہندو کہہ کر گلہ پھاڑ کر بھار بھی جاؤگی تو بھی گورہ بابو تم کو گرہن کرے ایسی آشہ تم سوپن میں بھی نہ کرو شش کو لے کر گروہ آئی کرنا سہج ہے کن تو اس سے وہ تم کو لے جا کر گرہنی بناوے اس بات کی کبھی من میں کلپنا بھی نہ کرنا کھانا پکانا سب بھول کر سوچڑتا ودیت ویگ سے کھڑی ہو کر بولی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہاران بابو یہی کہہ رہا ہوں کہ گور بابو کبھی تم سے بیعہ نہ کریں گے سوچڑتا کی آنکھیں لال ہو گئیں وہ بولی ویوہ میں نے آپ سے کہا نہیں کہ وہ میرے گروہ ہیں ہاران سو تو کہا ہے کن تو جو نہیں کہا وہ بھی تو ہم اپنے بدھیبل سے جان سکتے ہیں سوچڑتا آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں میرا اپمان نہ کریں خیر اب ایسی بات نہ بولیں یہ بات میں آج آپ سے کہہ رہتی ہوں کہ آج سے میں آپ کے سامنے باہر نہ ہوں گی ہاران ہمارے آگے آپ کس برتے پر نکلو گی اب تم نے کلیور جو بدل ڈالا ہے اب تم ہندو رمڈی سور بھی تو میں نہیں دیکھ سکے گا میں کس گنتیم ہوں پریش بابو کے پاپ کا گھڑا بھر گیا ویس ڈھلتی عمر میں اپنی کرنی کا پھل بھو گئے ہم جاتے ہیں سوچڑتا کھوب زور سے رسوئی گھر کا دوار بند کر کے بیٹھ رہی اور آچل کا کپڑا موہ میں ٹھونس کر رونے کے آواز کو دم سادھ کر روکنے لگی ہاران بابو چلے گئے ہری مہنی دونوں کا کتھوپ کتھن سن رہی تھی آج اس نے سوچڑتا کے موہ سے جو سنا وہ سننے کی اسے آشانہ تھی اس کا ہردہ ہرش سے پھول اٹھا وہ بولی نہیں ہوگا میں جو یہ کاغرمن سے اپنے گوپی واللہ بھکی پوجہ کرتی ہوں وہ کیا سب ورثا جائے گی ہری مہنی نے ترنت اپنے پوجہ گرہ میں جا کر اپنے تھاکور جی کو ساش ٹانگ پرنام کیا اور پوجہ کے کام میں لگ گئی ابھی آپ سن رہے تھے ربندر ناتھ ٹیگور کے لے کی اپنیاز گورہ کے باسٹھویں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں